یا پرمنگم ہو ملکہ پاکستان ہو یا کوئی اور شہر ہو ملکہ پاکستان ہو یا کسی بار کا ملک ہو ملکہ پاکستان ہو یا دبائی ہو ملکہ پاکستان ہو یا او جیو اے ای ہو یہ حضور کلندرہ کی بڑیا رحمت اللہ تعالیٰ لے کا پیغام گلی نگلی نگر نگر گوچا گوچا یہ حضور کلندرہ کی بڑیا رحمت اللہ تعالیٰ لے کا پیغام لوگوں کو لوگوں کے دلوں میں مرتقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پہ تعدیر قائم رکھے حضرات اگرہ میں قدر مرتفیر سابتی آمد تو قبل دو دار نارے دار نارے استقبال کیجئے نارے تکبیر سجا حد جو کہ بول میرے امیر نارے تکبیر کملی ورد نام دادو وہ حد جو کہ نارے ریسال نارے ریسال نارے تکبیر نارے رید نارے رید آسدان آلیا سوٹ اکشری نارے تکبیر وصلاة 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 وعلى رسوله النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اتی اللہ واتی الرسول صدق اللہ ورن العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون عن النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة و السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ مولای صلیم دائیما عبدا على حبیبك خیر الخلق اللہ یا اترم الخلق مالی من علوظ و بہی سواقع اندہ نون الحادث عمامی یا رب بالمصطفی بلک مقاسدنا وغفر لنا ماماد یواسع القرمی ہے جن کی خاکے پار رخے ماہ پر لگی ہوئی ہے جن کی خاکے پار رخے ماہ پر لگی ہوئی ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی ہے جن کی خاکے پار رخے ماہ پر لگی ہوئی ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی اور شاہِ امم لٹاتے چلے جا رہے ہیں جام شاہِ امم لٹاتے چلے جا رہے ہیں جام پیاسوں کی بیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی قربان اے خیالِ رخِ مصطفیٰ تیرے رونک ہے ایک ذہن کے اندر لگی ہوئی اور فکر نہ ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوشکار ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوشکار مورک یہ جونکتی ہے ٹھوکر لگی ہوئی مورک دوزخ میں جونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوشکار دوزخ میں جونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی اور میرا کفن ہوتارے عدب سے بنا ہوا میرا کفن ہو میرا کفن ہو تارے عدب سے بنا ہوا وہ ساتھ انتماس کی جالر لگی ہوئی اور یادِ رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے یادِ رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے ہماری زندگی کا صرف یہی مقصد ہے کہ عشقوں کی یادِ رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے عشقوں کی ایک سبیل ہو گر گر لگی ہوئی اور آقا بلائے ہرسو حسد سے بچائیے آقا بلائے ہرسو حسد سے بچائیے پیچھے یہ سب کے ہاتھ ہے دو کر لگی پیچھے ہیں سب کے ہاتھ یہ دو کر لگی ہوئی اور تکتے ہیں جس کو شمس و کمر رات دن نصیر تکتے ہیں جس کو شمس و کمر رات دن نصیر اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی اور کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیر کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیر بجتی نہیں سنی ہے یہ اکثر لگی ہوئی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیر اور بجتی نہیں سنی ہے یہ اکثر لگی ہوئی بجتی نہیں ہے سنی ہے یہ اکثر لگی ہوئی بج جائے تے فراگ کا دی ہے ہم دو سرات کے بعد موزز علماء اکرام حاضرین اصامین اکرامی قدر یہ مرید کے کا ذوق جو ہے نا یہ سارا سال میرے ساتھ چلتا ہے اور میں یہ اس طرح کا تو میں نے کبھی یہ رکھا نہیں اور نہ کبھی بنوایا ہے نہ ہی میں میری یہ خواہش ہے لیکن آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ آپ کی محبت ہے جو بھی ہے معاملات سارے حضرات اکرامی قدر میرا خیال ہے کہ بات کو لے کے چل پڑتے ہیں آگے کیونکہ بہار تو حضور سے ہے نا بہار تو حضور سے ہے اور مولانا روم نے ایک عشق کا تار چھیڑا ہے مولانا روم نے آپ کو پتہ ہے میں سریلا بننا تو اے نہیں یہ علماء تو زور لگا لیتے ہیں میرے پاس زور بھی نہیں تو اب میرے پاس تو عشق کی چنگاری ضرور ہے مولانا روم نے جہاں سے بات شروع کی ہے نا عشق تو مولانا روم نے لکھا ہے کہ وہ ایک شخص تھا وہ کسی پر فریفتہ ہو گیا جب اس پر فریفتہ ہوا نا اب اس کے بغیر اس کا جینہ مشکل ہو گیا لوگ کہتے ہیں کسی نے فون نے کیا کسی نے میسیج نہیں سنا لیکن جب عشق ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے کے بغیر جینہ محال ہو جاتا ہے وہ فریفتہ ہوا اب چونکہ ان کا دیس بھی بدل گیا میں بات کو اکتسار کے ساتھ آگے لے کے چلتا ہوں اب جب محبوب سے جدا ہوا نا تو وہ بیمار پڑ گیا وہ بیمار پڑ گیا وہ جو خاتون تھی وہ بیمار پڑ گئی اور اس کی وجہ مولانا رون نے یہ لکھی ہے کہ وہ خاتون کسی اور کو چاہتی تھی اور اس کو کوئی چاہتا تھا لیکن بادشاہ اس کا عاشق بنا بادشاہ اس کو اپنے محال میں لے گیا اب جب وہ اپنے محبوب سے بچھڑی تو بیمار پڑ گئی کیا ہوا بیمار پڑ گئی بادشاہ نے طبیب بڑے بلائے شاہی طبیب ہوتے ہیں بادشاہوں کے پاس علاج مال جا باد سمجھنے والی ہے بچے خاموش رہے باد بڑی تو جو طلب ہے بیمار پڑ گئی بادشاہ طبیبوں کو بلاتا ہے علاج نہیں ہو رہا مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی جون جون ہیلو حجت ہوئی جون جون ہیلے بہانے ہوئے دوا دی گئی لیکن مرض بڑھتا رہا تکلیف بڑھتی رہی اور اتنی مرض بڑھ گیا جو جامپ لب ہے بادشاہ کو ایک صوفی طبیب مل گیا بادشاہ کو ایک صوفی طبیب ملا پکا طبیب تھا حکمت جانتا تھا وہ آیا نا جب تو اس نے کہا بادشاہ اس کی نبس کو نبس پہ ہاتھ رکھا نہ تو کہتا ہے بادشاہ اگر جان کی امان ملے تو بات کرو بادشاہ نے کہا کرو مولانا روم فرماتے ہیں اس نے کہا کہ بادشاہ اس کو کہاں سے لائے ہو اس نے مثال دے دی کہ بغداد سے لائے ہو عراق سے لائے ہو اس نے کہا بادشاہ کوئی ایسا بندہ ہے جو عراق کے سارے شہروں کے نام جانتا ہو ڈر صاحب عراق کے سارے شہروں کے نام جانتا ہو بادشاہ نے کہا یہاں ہے بندہ ایک شانہ پھڑ کے لائے وہ ساکیا حکیم نے نبس دے رکھ لیا ہاتھ ان واقعہ پائی خادم حسین کہ عراق کے سارے شہروں کے نال ہے انہیں نال لینے شروع کی تے نال لیندیا 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 ایک شہر کے آیا نا بل فرض اور مثال دے طورتے اس بغداد دا نال لیا نا او دی نبس تھوڑی ہل دی نبس او دی تھوڑی تیز ہوئی اس آکھیں بادشاہ گل بن گئی بندہ پھڑ ایک اور جڑا بغداد دے سارے محلیان دے نا جاندہ ہوئے اوہ ساکھیں بھئی میں جاننا بغداد دے ملیان دے نا بھی جاننا اوہ ساکھیں ملیان دے نا لے اسے ملیان دے نا لینے شروع کی تے جس طرح ساڑی عروف عام جند ہے ملیہ لہارا ملیہ اتارا ملیہ کمارا ملیہ فلاں فلاں ہوتا ہے نا ملوں کے نام لینے شروع کیے نا جب اس نے کہنا ملیہ ذرگران نبض پھر ہی لی نبض پھر ہی لی اس نے کہا روک جا بندہ پھڑو جڑا اس ملی دے سارے بندیاں دے نا جاندہ ہوئے بندہ پھڑو جڑا اس ملی دے سارے بندیاں دے نا جاندہ ہوئے وہ ساکھیں بندہ لینے آجی بادشاہ نے کہڑا مشکل سی بندہ لینے آجا ہاں کھاں لگاو نا لے اس ملی دے بندیاں دے اس نا لینے شروع کی تا امتیاد حسنین عثمان فلاں فلاں جدو ایسن پہ آیا نبض پھر ہی لی نبض پھر ہی لی وہ ساکھیں بادشاہ اگر ایدی جان چاندہ ہے اگر ایدی زندگی چاندہ ہے اگر ایدی شید چاندہ ہے تو پھر کیا کر اس احسن کو بھلا لے یہ اس پر فریفتہ ہے وہ اس پر فریفتہ ہے اگر اس کی جان چاہتے ہو تو یہ اس کے سپردکار تو اتنا سننا تھا احسن کو بھلانا تھا اس کی آنکھیں کھل گئیں امام علمبیہ کے غلاموں وہ دنیا کی محبت اگر اس کا نام لیا جائے تو نبض چلتی ہے اور میرا اور تیرا واسطہ تو گنبت خضرہ کے مگی کے ساتھ ہے میرا اور تیرا واسطہ تو گنبت خضرہ کے مگی کے ساتھ ہے آج کیا وجہ ہے کہ ہر کام ہوتا ہے میں بھی تڑپتا ہوں تو بھی تڑپتا ہے لیکن اگر نہیں تڑپا جاتا تو عشق مصطفی میں نہیں تڑپا جاتا تو عشق مصطفی میں نہیں تڑپا جاتا نہیں تڑپا جاتا تو چاہت مصطفی میں نہیں تڑپا جاتا نہیں تڑپا جاتا تو عطاق مصطفی میں نہیں تڑپا جاتا ہر کام پہ تڑپتے ہو اپنے لیے مرتے ہو تڑپتے ہو مچلتے ہو لیکن آج سن جو میرے مصطفی کے لیے تڑپتا ہے مچلتا ہے کبھی تو اسے بلال کی صورت میں زمانے کا امام بنا دیا جاتا ہے اور کبھی اسے ابو بکر کے صورت میں صدیق اکبر بنا دیا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر تڑپنے والے علی حجویری کو داتا بنا دیا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر تڑپنے والے فرید و دین کو گنجے شگر بنا دیا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر تڑپنے والے مہین و دین کو غریب نواغ بنا دیا جاتا ہے حضرات اگرامی قطر نعرے لگانے اپنی جگہ جس سوچ میں تمہیں ڈال دہا اس بات کو سمجھ آج میں اور تم اپنی زندگی اپنی ذات کے لئے گزارتے ہیں اپنی ذات کے لئے گزارتے ہیں ہمارا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے امریکہ کی کمپنی ناسا نے چانچ پہ جانے کا مشن شروع کیا اس نے ایک وہ خلائی سیارہ تیار کیا اس کو بنانے میں دس سال گزر گئے دس سال بعد اس کو چھوڑا اس کا نام رکھا اپالو ٹین وہاں پہنچا نہیں راستے میں تھا کہ اس کا رابطہ کنیکشن دون سے کٹ گیا کیا ہوا کنیکشن روم سے کٹ گیا یہ بجلی آ رہی ہے نا تو گریڈ سے اس کا کنیکشن ہے گریڈ سے کنیکشن کٹ جائے آندھی توفان آ جائے تاریں ٹوٹ جائیں تو کیا ہوتا ہے بجلی بند ہو جاتی ہے اپالو ٹین بنایا کنیکشن ٹوٹ گیا آج تک اس کا نام و نشان نہیں ملا آج تک نام و نشان نہیں ملا پھر اس نے کوشش کی ایک سال اس کو لگا اپالو ٹین چھوڑا اب جب پہلو ٹین چھوڑا تو اس کا انہوں نے رابطہ مضبوط کیا کنیکشن مضبوط کیا تاکہ کٹ آف نہ ہو سکے اب کنیکشن مضبوط رہا بندہ چاند پہ پہنچا وہاں سے جا کر کہتا ہے ہیلو میں چاند پہ پہنچ گیا ہوں جس کا کنیکشن ٹوٹ گیا بندے کا پہنچنا تو اپنی جگہ آج تک اس کا سراغ نہیں ملا اور جس کا کنیکشن مضبوط رہا وہ بندہ چاند پہ پہنچ گیا یہی وجہ ہے آج میں اور تو زلالت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے کیونکہ ہمارا رابطہ کنیکشن روم گمبت خزرہ سے مضبوط نہیں ہے رابطہ مضبوط نہیں ہے اور جن کا رابطہ مضبوط نہیں ہم نے بڑے ایسے دیکھے ہیں آج تک ان کا نام و نشان بھی نہیں ملی رابطہ کٹ گیا رابطہ کٹ گیا اور جن کا رابطہ مضبوط ہے نا کنیکشن روم کے ساتھ ساڑھے چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی حضرت کلندر کبریہ عشق رسول کی شمع جلا کے بیٹھے ہیں امام علمبیہ کے غلاموں آج ضرورت اس عمر کی ہے دیکھیں نا میں آپ سے پوچھوں کہ نماز کھوں پڑھتے ہوں آپ کہیں گے اللہ نے فرض کی ہے کیا کیا ہے فرض کی ہے ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے میں آپ سے پوچھوں میاں روزہ کیوں رکھتے ہو تو آپ کہیں گے حضرت آپ نے قرآن نہیں پڑھا کتبہ علیکم السیام کہہ کے روزہ فرض کیا گیا ہے اگر آپ سے کہوں کہ صاحبِ نصاب ہوئے ہو زکاة کیوں دیتے ہو آپ کہیں گے آپ نے نہیں پڑھا وہ آتو زکاة کا حکم قرآن سے ملا ہے صاحبِ ستاة ہو حج بیت ملک کرتے ہو آپ کہیں گے آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ حج کرنے کا حکم قرآن میں ملا ہے اچھا نماز پڑھتے ہیں حکم قرآن میں ہے زکاة دیتے ہیں حکم قرآن میں ہے حج کرتے ہیں حکم قرآن میں ہے مسجد میں آتے ہیں حکم قرآن میں ہے عبادت کرتے ہیں حکم قرآن میں ہے ریاضت کرتے ہیں کام قرآن میں ہے تو ہم ان کو فرض سمجھتے ہیں اپنے آپ پر لازم قرار دیتے ہیں تو سون میرے مصطفیٰ کی اطاعت کا حکم بھی اسی قرآن میں ہے اور وہی حیثیت رکھتا ہے جو نماز کی آیتیں حیثیت رکھتی ہیں اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اچھا اللہ کی اطاعت کر لیتے ہیں یا اللہ ہم بندے تیرے بندے تیرے عبادت تیری کرنا چاہتے ہیں پیدا تُو نے کیا ہے زندگی تُو نے دی ہے موت تُو دے گا رجق تُو نے دیا ہے پرورش تیرے ذمہ کرم پر ہے مولے کریم ہم تیری اطاعت کرتے ہیں رب کائنات فرماتا ہے میری اطاعت کی بات کرتے ہو میں تو توحید بھی وہ پسند نہیں کرتا جو بغیر مصطفیٰ کی ملے میں تو وہ توحید بھی پسند نہیں کرتا جب بغیر مصطفیٰ کے علمات شریف فرما ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ توحید کس بلا کا نام ہے آپ کہیں گے اللہ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے کیا اللہ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے حضرت یہ توحید ہے ہی نہیں اللہ کو ایک ماننا تو توحید ہے ہی نہیں آپ کو کس نے کہا کہ یہ توحید ہے اللہ کو ایک ماننا توحید نہیں ایک تو وحدت ہے اکائی ہے اصول سنیے وحدت وحدانیت اور توحید وحدت وحدانیت اور توحید وحدت کیا ہے وحدت اکائی کا نام ہے وہ یقتہ ہے وہ سمد ہے وہ ایک ہے وہ واحد ہے وہ آہد ہے یہ وحدت ہے اب آپ کہیں کہ اسی ق度رہ ہم توحید کہتے ہیں یہ توحید ہے ہی نہیں یہ تو وحدت ہے یہ تو وحدت ہے توحید ہے ہی نہیں آپ کہیں گے عجیب بات ہے ہم نے تو یہاں چلا بھی لگایا تھا ہم نے تو بڑا رٹا بھی لگایا تھا ہم نے تو بڑا پڑھا بھی تھا بڑا وزن بھی اٹھایا تھا توحید کی خاطر لیکن یہ توحید ہے بلکل نہیں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اچھا یہ وحدت ہے یہ اقائی ہے یہ اقائی ہے وحدت کے بعد دوسرا قائدہ کیا ہے وحدہ نیت وحدہ نیت کیا ہے اس وحدت کو جاننے کا نام وحدہ نیت ہے اس وحدت کو جاننے کا نام وحدہ نیت ہے وحدہ نیت شاہی کیا ہے اپنے سورس آف نالج سے جان لینا کہ وہ ایک ہے یہ وحدہ نیت ہے توحید پھر بھی اپنے سورس آف نالج سے جان لینا اپنے علم سے جان لینا عیسائی بھی جانتا ہے کافر بھی جانتا ہے تو کیا وہ توحید کی کاربند ہے اس وحدت کو اپنے سورسے سے جان لینا یہ وحدہ نیت ہے آپ کہیں کہ پیر صاحب نئے مسئلے میں اجھا دیا ہم تو مر گئے توحید کی خاطر دن رات وضو کرتے رہے تھنڈے پانیوں میں میں تو بیٹھتے رہے ہم تو بستر کاندوں پہ اٹھاتے رہے آج کے دور میں سرنڈر میں اٹھا لیتے ہیں ہم نے تو چلہ بھی لگا رکھا ہے توحید کی خاطر لیکن آپ کہتے ہیں یہ توحید نہیں ہے تو پھر توحید کس بلہ کا نام ہے یہ میں نہیں کہتا میرا خدا کہتا ہے توحید کس بلہ کا نام ہے مخبر سادق کی خبر پر اس وحدہ نیت کو جاننا کہ وحدت ہے اسے مخبر سادق کی خبر پر اس وحدہ نیت کو سمجھنا اور اس وحدت کو جان لینا اسے توحید کہتے ہیں اسی لیے تو وہ آیتیں توحید سورہ توحید جسے ہم بڑا رٹہ لگا کے پڑھتے ہیں پڑھئے کُل ہُو اللہ ہُو حَد تو آپ مجھے یہ بتائیے ہُو اللہ ہُو حَد توحید ہے کُل کہاں سے آیا ہے کُل کی کیا ضرورت ہے کُل کا تو مسئلہ ہی نہیں یہاں ہم تو جگڑے ہی نہیں کُل کے لیے رب نے ہمیں کُل کا بوجھ کیوں دیتا ہے بھئی ہُو اللہ ہُو حَد وہ اللہ ایک ہے تو مسئلہ ختم لیکن میرا رب کہتا ہے میں اپنا ایک ہونا کسی زبان سے سننا پساندی نہیں کرتا یا اللہ کس کے کہنے پر خالق فرماتے ہیں کُل ہُو اللہ ہُو حَد اے پیارِ مصطفیٰ کائنات میں اگر انسانِ کامل ہے تو وہ ذاتِ مصطفیٰ ہے اور اگر انسانِ کامل ذاتِ مصطفیٰ ہے تو پھر زبانِ کامل بھی تو اس مصطفیٰ کی زبان ہے خالقِ اللہ ہُو اللہ ہُو حَدْ اے حَبِیبَعَبْ فرما دیتیے اللہ ایک ہے رب کہتا ہے مجھے تیری توحید کہنے اور تجھے مجھے ایک ماننے کی ضرورت نہیں اگر ماننا ہے تو میرے مصطفیٰ کے کہنے پر مان اس سے بڑی اطاعت کیا ہے اس سے بڑی اطاعت کیا ہے کہ تم رب کو وحد مان ہی نہیں سکتے بغیر مصطفیٰ کے کہنے سے رب اپنی توحید بھی اطاعتِ مصطفیٰ پہ اس کے انحصار رکھتا ہے اور رب اپنے ہونے کا بھی اقرار و تقرار تم سے نہیں کروانا چاہتا کہتا ہے مجھے تیری زبان کی ضرورت ہی نہیں میں تو سفاق زبان کی بات کرتا ہوں میں تو سفاق زبان کی بات کرتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو پہلے کیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو اب روزے کا حکم کس کو ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو کتبالیکم اس سے آمنو روزہ کیا ہے فرض حکم کن کو ایمان والو کو یا ایوہ اللہ初نا منو صلو علیہ ڈٹھ کے اس پر عمل کرتے ہیں اگر نہ کریں تو ایمان والے نہیں تو ایدھر بھی رویہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو یا اللہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں تیرے رسول کی اطاعت کیوں کریں رب کہتا ہے تم جہتے عروجی پہ نہ ہو جہتے نزولی پہ جاؤ نہیں سمجھے یار نہیں سمجھے جہتے اوروجی پہ نہ جاؤ جہتے نزولی پہ آؤ تم کیا ہو میرے میں کہا ہوں یہ کلمے کو آپ نے کبھی سمجھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بعد میں لا الہ الا اللہ پہلے اس کی دو وجہ ہیں فرمایا پہلے کہو لا الہ الا اللہ زبان پاک کرو زبان پاک کرو زبان پاک کرو لا الہ الا اللہ کہو زبان پاک کرو پھر محمد الرسول اللہ پڑھو پھر میرے مصطفیٰ کا نام لو پھر میرے مصطفیٰ کا کلام کرو ہاں ہاں امام علمبیہ کے گلاموں اگر کلمہ طیبہ کی ہم جہتے نزولی پہ بات کریں تو بات لیں محمد الرسول اللہ پہلے لا الہ الا اللہ اب اوپر سے آئیں گے نیچے کی طرف اوپر ہے لا الہ الا اللہ نیچے ہے محمد رسول اللہ ہم بندے ہیں ہم آدنہ ہیں ہم فرسی ہیں ہم نیچے ہیں ہم زمین پہ ہیں ہم جانا چاہتے ہیں اوپر لیکن پہلے آتے ہیں محمد رسول اللہ یہی تو رب بتانا چاہتا ہے اے بندوں اے مسلمانوں اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں پہلے آو غلامی مصطفیٰ کی کرو پھر مجھ تک پہنچو پہلے محمد رسول اللہ کو ملو پھر لا الہ الا اللہ کی خبر پاؤ گے لیکن اگر پڑھنا ہے تو تباری زبان پاک ہے ابھی نجس و پلید ہو ابھی کافر ہو ابھی تم مسلمان نہیں ہوئے تو پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنی زبان کو پاک کرو پھر امرے مصطفیٰ کا نام لو تو یہی تو عقیدہ میرے آلہ حضرت مجدد دین ملت از شاہ مولانا امام احمد رضاقہ فازل بریلوی نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ یہی عقیدہ رکھنا ہے اور یہی پڑھنا ہے اور اسی عقیدے پر اپنی زندگیاں دینی ہیں اور اسی الفاظ سے اسی ترانے سے اپنی زبانوں کو محتر رکھنا ہے کہ سب سے اولا نبی سب سے اولا اولا را نبی سب سے پالا اولا ہمارا نبی سب سے پالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دھولا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینی کو چاہیے کون دیتا ہے دینی کو سب سے دو چاہیے دے دے ایمان چاہیے تو مصطفیٰ سے ملے گا کیسے مصطفیٰ سے ملے گا پڑھتے روح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک محمد و رسول اللہ نہیں پڑھ لیتے جب تک محمد و رسول اللہ نہیں پڑھ لیتے تو یہ طاعت کسے کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی ابتدا میں کہا بھئی نہیں یاد اللہ و رسولہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل مت کرو مجھے یہ بتائیو اللہ کا جسم ہے اللہ کی کوہدود قیوت اللہ ایک بستی دو بستی چار بستی پانچ بستی تو بھئی اللہ سے تو پہل ہوئی نہیں سکتی اللہ سے تو پہل ہوئی نہیں سکتی اس علومِ قرآن ہے قرآن کہتا ہے کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کرو یہاں تو پہل کی جا رہی ہے جانور زبا کیے جا رہے ہیں مصطفیٰ کے جانور زبا کرنے سے پہلے لیکن اللہ کہتا ہے اللہ سے پہل نہ کرو اللہ سے پہل نہ کرو اللہ سے پہل نہ کرو یا اللہ وجہ کیا ہے یہاں بات مصطفیٰ کی ہے پہل مصطفیٰ کی ہے لیکن پہل اللہ سے نہ کرو اللہ فرماتا ہے یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ذاتیں دو نظر آتی ہیں حکم ایک نظر ہے ذاتیں دو ہے حکم ایک ہے پہل مصطفیٰ سے نہیں لیکن یہ اللہ کا لفظ اجلال کے لیے ہے مصطفیٰ کے مقام کے لیے ہے عزت کے لیے ہے برتری کے لیے ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے مت اس گمان میں رہنا کہ میں نے رب کے چار فرض پڑھ لیے ہیں تو میری بات مکمل ہے مت اس گمان میں رہنا میں نے مسجد میں آ کر مسجد میں بیٹھ کر چلا لگا لیا ہے تو میری بات اللہ سے ڈیریکٹ ہے فرمایا مت اس گمان میں رہنا کیونکہ اللہ تو کسی کا ایمان قبول ہی نہیں کرتا جب تک مصطفیٰ قبول نہ فرمالے اللہ تو مصطفیٰ کے عدب کو اپنا عدب کہتا ہے اللہ تو مصطفیٰ کی چاہت کو اپنی چاہت کہتا ہے اللہ تو مصطفیٰ کے گستاقی کو اپنی گستاقی کہتا ہے اللہ تو مصطفیٰ کی محبت کو اپنی محبت کہتا ہے اللہ تو مصطفیٰ کے احکامات اپنے احکامات ارشاد فرماتا ہے اور یہی تو بجا ہے یہ ابھی آپ نے نماز پڑی ہے عشاء کی تو موک یا قبلہ کی طرف کیوں کیا بھائی شمال میں مو کر دیں مشرق کو کر لیتے جنوب کو کر لیتے نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے اللہ جہت و جہاد سے پاک ہے سمت و سمات سے پاک ہے وقت و اوقات سے پاک ہے حد و قیود سے پاک ہے تو آپ جدر مو کریں ادھر پڑھ لینا اللہ کی ہے اللہ کی ہے پڑھ لینا جھٹ سے یہ مولانا آپ کو کان سے پکڑیں گے اے بدبخت نماز پڑھنا نہیں آتا نماز پڑھنا نہیں آتا قبلہ روح ہو تب نماز پڑھیں گے اچھا مان لیا قبلہ روح ہوئے کیا کیا قبلہ روح ہوئے قبلہ روح ہونے کے بعد جھٹ سے سیدھ سجدے میں تین مرتبہ چان مرتبہ سجدے میں گئے اس کے بعد سلام پھیرا جانے لگے پھر پکڑے گا ہے بندے کے پتر کدھر جاتا ہے کہتا ہے میں نے نماز پڑھ دی یہ انسان کا پتر بند نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا کہتا ہے بھائی نماز اللہ کی ہے اور میرا اور اللہ کا معاملہ ہے تم کون ہوتے ہو لیکن اللہ علامہ صاحب کہیں گے ٹھہر معاملہ تیرا اور رب کا ہے لیکن عدا مصطفیٰ کی ہے معاملہ تیرا اور تیرے رب کا ہے لیکن عدا مصطفیٰ کی ہے عدا مصطفیٰ کی ہے سترہ ماہ کتنا سترہ ماہ بیت اللہ کو پشت کر کے بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے رہے اچھا مجھے تو کسی کتاب میں نہیں ملا شاید مورید کے میں کوئی کتاب ملے تو مجھے بھی ضرور بیٹیے گا اللہ نے فرمایا ہو کہ جو سترہ ماہ پڑی ہیں وہ ساری زائر نہیں فرمایا گیا جب مکہ تو مکرمہ میں میرے نبی ہیں تو مو بیت المقدس کی طرف کیا جاتا ہے یہ شبان و معظم ہے شبان میں ہی تحمیل قبلہ ہوا تو حضور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ سرکار کو بیت ابراہیمی کے ساتھ محبت ہے اور میرے آقا زابیے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ مو تب بیت المقدس کی طرف کیا جا رہا ہے لیکن درمیان میں یہ قبلہ بیت اللہ بھی آ رہا ہے بیت ابراہیمی بھی آ رہا ہے بیت ابراہیمی بھی آ رہا ہے یوں سمجھ لیجئے یہ مسجد کا ستون ہے پلر ہے اس کے اس طرف کھڑے ہو جائے تو موہوں ادھر یہ آ جائے درمیان میں تو نماز تو ہو جائے گی نماز تو ہو جائے گی اور یہ پلر بھی درمیان میں آ جائے گا بس حضور مکہ تل مکرمہ میں نماز اداف فرماتے ہیں تو یہ بیت ابراہیمی سامنے آ جاتا ہے اور بیت المقدس کی طرف ہے جب مدینہ تل نور میں پہنچے یہ اصرف کو قدر بوسی کا شرب بکشا اور اسے تیبہ اور تابہ بنا کر مدینہ تل نور بنا دیا اب میرے سرکار جب وہاں بیت المقدس کی طرف چیرہ ود دعا فرماتے ہیں تو بیت ابراہیمی پوشت پہ آ جاتا ہے اب یہی حال تھا کہ مستق قبلہ تین میں زہر کی نماز کا وقت ہے میرے کریم آقا نماز ادا فرما رہے ہیں مسلح امامت پہ ہیں پیچھے اصحاب رسول ہیں اور میرے آقا ایسے بار بار آسمان کی طرف اپنا چیرہ انور اٹھاتے ہیں اور ساتھ قرات بھی کر رہے ہیں پھر چیرہ انور اٹھاتے ہیں کہ رات جاری ہے چیرہ انور کرتے ہیں کہ رات جاری ہے قرآن بول اٹھا قد نرہ تکلب وجہ کا فی السما فلا نولی انکہ قبلتا تردہ اے پیارے مصطفیٰ من موہنے سنسوہنے میرے من مٹھر منٹھا پیارے آقا آپ کا چیرہ ود دعا یہ ماز آگ کے کاجل یہ علم نشرا کا سینہ جس بدن کے اندر موجود ہے اس بدن کا یہ یاسین کا سہرہ ہم بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں پیارے مصطفیٰ پھر لیجی اپنا چیرہ انور ادھر جس کی ملے کو آپ پسند فرماتے ہیں اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے بڑے احکام اس طرف سے آئے ہیں کہ وقت گزر گیا کام ہو گیا بعد میں فرمائے گا اب کر لو اب کر لو لیکن یہ کیوں کروڑی تھا کہ این فرض میں بدل دیا جاتا ہے بھئی میں آپ خیداب کر رہا ہوں تو اب یہ جو وقت ہے یہ میری ملکیت ہے بھئی میں آپ کو مشتہありبے دیوی٤ ٓ نے آپ کوشبہ کی کام چاہتا ہے بھئی میں mلکیت ہے سے پیارت missاً بھئی میں آپ کوشبہ کیا بھئی میں آپ کی انگ zw مطلب